اسلام علیکم سرگودہ یونیورسٹی افیشل یوٹیوب چینل کو پر آپ سبی کا ویلکم ہے سرگودہ یونیورسٹی کی اتمام ایڈیوکیشن کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو لازمی شیئر کریں تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں دس جون کو آپ کا پیپر ہے بی ایس ای ای ڈی ایس انگلیش کا تو وہ پیپر کیسا آتا ہے میں آپ لوگ کو کمپلیٹ بتا دیتا ہوں وہ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ اس کے لیے گیس کون سے میں آپ کو پروائیڈ کروں گا اور نوٹس دینے کے لیے آپ لوگ ان کے آپ لوگ میرے ویڈس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں آپ لوگ کو یہاں سے نوٹس مل جائیں گے تو چینل ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل کے نوٹیفکیشن کو ہون کر لینا تو میں آپ لوگ کو پیپر تکھا دیتا ہوں یہ آپ کا ہوتا ہے پچاس نمبر کا موسٹ امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سلیبس میں سے آپ کی بک میں سے آتا ہے جو آپ لوگ کے چیپٹرز ہوتے ہیں بیس چیپٹرز ہوتے ہیں اس کا میں آپ لوگ کو موسٹ امپورٹنٹ چیپٹرز بتا دوں گا لیکن آپ کو نوٹس جا وہ مل جائیں گے ملٹی آنسر تو آپ لوگ کو چار سوال آتے ہیں آپ نے دو اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں ایک سوال پچیس نمبر کا ہوتا ہے دو کی چوائس ہوتی ہے وہ آپ لوگ جب وہ چھوڑ سکتے ہو صرف آپ نے وہی دو کرنے ہے جو آپ لوگ کو زیادہ اچھے آتے ہیں یہ پچاس نمبر کا آپ کی بک سے کور ہو جاتا ہے جو سیکشن بھی ہے یہ آپ کا گریمر پورٹن ہے اس میں آپ کو جو سوال آتا ہے نا پندرہ نمبر کا وہ کمپری انشنن پریسی رائٹنگ آتا ہے یہ آنسین آتا ہے جسٹ آپ کو پریکٹس چاہیے اس کے لیے کہ آپ کو کوسٹن کے آنسر کیسے کرنے ہے پریسی کیسے بنانی ہے بس یہ چیز ہے باقی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اور یہ نہ نوٹ سے نہ بک سے یہ کہیں سے بھی جاؤ پیرا گراف بنا کر دے دیا جاتا ہے اس سے صرف آپ لوگوں کی جو قابلیت چیک ہوتی ہے کہ آپ بھی ایسی انگلیش کر رہے ہیں تو آپ لوگ کس حد تک ان چیزوں کو سمجھتی ہو انگلیش کو یہ سارا کچھ آپ لوگوں کا چیک کیا جاتا ہے پندرہ نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ریپورٹ آتی ہے دس نمبر کی یہ آپ لوگوں کو نوٹس کے اندر مل جائیں گی ملٹی ریپورٹ بھی مل جائیں گی اور کچھ ایمپورٹنٹ ریپورٹس بھی مل جائیں گی دس نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اس کے بعد کلوز تیسٹ ہے یہ بیسیکلی آپ لوگوں کو ایک سمجھ لیں پیرا گراف ہوتا ہے اور اس میں کچھ میسنگز جو وہ ہوتے ہیں وہ ورڈ آپ لوگوں نے لگانے ہوتے ہیں جس سے جو پیرا گراف کمپلیٹ ہوتا ہے یہاں پھر آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے یہاں نسین ہی آتی ہیں دونوں چیزیں اس کی بھی آپ کو جس جب وہ گرامر آپ کی سٹرونگ ہو نہیں چاہیے یہ سنٹینس بنانے آنے چاہیے بس یہ چیزیں آپ کی سٹرونگ ہو تو آپ کا یہ بھی کور ہو جاتا ہے ورنہ یہ نابوک نوٹس وغیرہ سے نہیں آتی چیزیں تو یہ دس نمبر کا سوال ہے اس میں چوائس ہوتی ہے یا کلوز تیسٹ کر لو اس کے بعد آخری سوال ہوتا ہے ایسے آپ لوگوں کو ایسے ہے کہتا ہے آپ نے دو سو سے تین وہ یہاں پہ سٹرونگ ایک بڑا جانا وہ عجیب سا سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایسے لکھنا تو اس کے کتنے پیجیز ہونے چاہیے سٹرونگ پیجیز نہیں دیکھے جاتے ورڈز دیکھنے ہیں دو سو سے تین سو ورڈز نہ دو سو ورڈز سے کم ہو نہ تین سو ورڈز سے زیادہ ہو تو آپ لوگوں نے بس ورڈز کا خیال کرنا ہے کہ آپ لوگوں کے دو سو سے تین سو ورڈز کے اندر اندر ایسے آپ کا ہونا سے یہ پندرہ نمبر کیسے ہوتا ہے آپ لوگوں کو پیپر میں پانچ آتے ہیں آپ لوگوں نے ایک اٹیمٹ کرنا ہے چار کی چوائس ہوتی ہے اور یہ نوٹز کے اندر مجود ہوتے ہیں ملٹی ایسے بھی ہے اس کے بعد نیگلیٹیو پوزیٹیو بھی ہے اور موسٹ امپورٹن بھی ہے تو آپ لوگوں کے لازمی طور پر جو ہے وہ اس کے اندر آپ کے کلیر ہو جاتا ہے ایسے والی چیزیں بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ کا پیپر ہے ایسا پیپر آپ لوگ کو داس جون کو آنا ہے انگلیش کا اس کے گیس پیپر جو امپورٹن چیزیں ہوگی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سرگودہ یونیورسٹی اوفیشل چنل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ